ہلو فرنڈز وقت آپ سبھی کا ہماری چینل شیئر مارکٹ میں تو دوستو بات جائیں گے کہ پھر سے سومایا انڈسٹریز کی کیونکہ یہ سٹوک لگاتار جو ہے آپ کے ریٹنز شین رہا ہے آج کی ہی بات کر لیں تو دیکھیں آج بھی اگین ہمیں اس میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو ملی آج بھی سٹارٹنگ سے ہی سٹوک میں لوگ سرکٹ بنا ہوا ہے پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو دیکھیں 23% تک کی گراوٹ سٹوک میں ہو چکی ہے اور اس سے پچھلے ایک منت کی بات کریں تو 25% ت تک کی گراوٹ جہاں پر دیکھی جا چکی ہے دیکھیں سکس منت کی بات کریں تو اگین لگاتار گراوٹ ہوئی ہے پچھلے ایک سال کی بات کریں تو 81% کی گراوٹ سٹوک میں لگاتار آپ کو جو ہے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس کے پیچھے کہا ریزن کیا ہے کیوں گراوٹ ہو رہی ہے اس کا کیا قارن ہے کب تک یہ گراوٹ ہو گی تو دیکھیں جے سب چیزیں کافی زیادہ مشکل ہے کہنا کیونکہ لیکن جو سب سے بڑا ریزن جہاں سے نکل کے آ رہا ہے کہ کیوں یہاں پر گ نہیں ہے کمپنی فنڈامنٹلی وائز جو ہے سٹوانگ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کمپنی کی پروگریس ہے جا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کی کمپنی کے جو فائننشلز ہیں وہ بھی بلکل ہی بیک ہے اگر آپ روینیو کی ہی بات لے لے تو دیکھیں 94% کی گراوٹ سٹوک کے روینیو میں دیکھی گئی ہے نیٹ انکم کی بات کریں تو 105% کی گراوٹ ہوئی ہے ارننگ پر شیئر میں بھی بلکل سٹوک نیچے آ چکا ہے رہی بات کمپنی کے نیٹ پروفٹ مارزن کی تو دیکھ گئی ہے نورمل سی بات ہے فرنڈ سر کوئی بھی سٹوک ہے اگر وہ پرفارم بیٹر کرے گا دن اس میں آپ کو سٹوک میں اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر سٹوک پرفارم بیٹر نہیں کرے گا دن آپ کے پاس یہاں پہ کوئی آپشن نہیں بنتا ہے فرکہ سٹوک اوپر جائے تو اسی کا نتیزہ ہے کہ سٹوک جو ہے لگاتا جو ہے اوپر جانے کی بجائے لگاتا نیچے آ رہا ہے کیوں کیونکہ سٹوک کی یہ پرفارمنس ہے وہ بلکل بھی جہاں پہ بیٹ نہیں ہے کمپنی جو ہے کارٹرلی وائز بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے تو دیکھیں یہاں سے سٹوک میں لگا تھا اسی وجہ سے جو ہے کراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر میں میکس چارٹ کی بھی بات کرتا ہوں تو دیکھئے سٹوک اراؤنڈ 300 روپیز سے نیچے آئے لسٹنگ کی بات کریں تو دیکھئے سٹوک ہمارے بعد 37 روپیز کے اوپر 2020 میں لسٹڈ ہوا تھا اس کے بعد ایک بیٹر پرفارمنس دیکھئے کہ سٹوک اتنا زیادہ اوپر چلا گیا لیکن پھر اسے بھی نیچے آ چکا ہے لیکن دیکھئے سٹوک کتنا زیادہ نیچے آ چکا ہے کہ جہاں پر کچھ پرسنٹ کے چانسز بنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سٹوک میں آپ کو تھوڑی سی ریلی دیکھنے کو ملے کیونکہ نوڈ آوٹ اگر پرفیٹ بوکنگ بھی ہے آپ سبی کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے سٹوک میں اپریٹرز گیم ہوئی ہو سٹوک اوپر لے جایا گیا ہو اراؤنڈ 100 روپیز کا سٹوک آپ 300 تک پہنچایا گیا ہو اس کے بعد سے ہی گراوٹ دیکھنے کی جو ہمیں سٹارٹ ہوئی ہے تو اس بحاف پر آپ دیکھیں تو سٹوک کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے یہاں سے چانسز بن رہے ہیں تھوڑا سا یہاں سے سٹوک آنے کی کوشش کر رہے تو یہاں سے تھوڑا اوپر بھی جا سکتا ہے اس چیز کے بھی چانسز بن رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ گرابٹ ہو چکی اب اس سے زیادہ گرابٹ کے چانسز کم بن رہے ہیں آج کی بات کریں لو سرکٹ بھی یہاں پر شاید ابھی ہمیں ٹوٹتا ہوا نجر آئے گا کیونکہ گرابٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین بچ چکے ہیں کچھ ہی ٹائم بچا ہے یہاں پہ مارکٹ کلوز ہونے میں ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو کچھ اس میں چینسز دیکھنے کو ملے اور جو اماؤنٹ ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سٹوک اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے کیونکہ سٹوک میں جو ایک لمبا ٹائم ہو چکا ہے سٹوک کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے تھوڑی سی فلکچویشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں بیچ میں س سبھی چیزوں کو بلکل ایک نم دیان سے دیکھئے گا اس چیز کا بھی فائدہ آپ کو ہوگا کیوں کیونکہ کمپنی کی پرفارمنس بیٹر ہوتی ہے تو اس چیز کا فائدہ ہوگا اگر سٹوک اوپر جائے گا تو آپ کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے آگر چلنا ہے اگر یہاں سے سٹوک زیادہ نیچے جاتا ہے تو تھوڑا ساپ کے لیے دکرت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جس طرح کیسے یہاں پہ کم بیک لیا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک ابھی ابھی ہماری وی ٹائم سے سٹوک نیچے جا رہا تھا وہاں سے اگر سٹوک اوپر جا رہا ہے دینڈیفنیٹلی یہاں سے اب ہو سکتا ہے کہ پھر سے سٹوک وہاں تک جائے اتنا زیادہ اوپر تو نہیں جائے گا لیکن ہو سکتا ہے جہاں سے تھوڑا سا کم بیک سٹوک کرے تو ایک اچھا سمیں بائنگ آپشن بن رہا ہے آپ یہاں پہ شوٹرم کی بات کراؤں شوٹرم میں آپ یہاں پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سٹوک آپ کو آگے لے جا سکتا ہے بٹ اس میں زیادہ لالچ مت کیجئے گا تھوڑا سا پروفیٹ اگر ہو تو اس کے بعد آپ جہاں سے جو ہے پروفیٹ بکنگ کر کے باہر آ سکتے ہیں لیکن اوورال اگر بات کروں تو ابھی بھی جو سٹوک ہے وہ کونسٹینٹ نہیں ہے تو تھوڑا سی چیز کا بھی دیان رکھیے گا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بٹ آپ ہاں آپ شوٹرم کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ چانس لے سکتے ہیں باقی رسک کی بات کریں تو رسک کافی زیادہ ابھی بھی سٹوک کے اوپر بنا ہوا ہے باقی د ساتھ میں پھر کمنٹس کرتے ہیں کافی انویسٹرز کی آپ نے کہا تھا دین ہم نے بائیں کی آپ کو سب کچھ محلوم ہے کمپنی کیسی ہے سٹوک کیسا پرفرمنس کیسی ہے اس بحاب پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کر کے آگے چل سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی دیان رکھیے گا باقی اگر آپ کی کسی اور سٹوک ریلیٹڈ بھی کوئی قویری ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے ابھی تک کر ہی دیا ہوگا تو تھنکیو سو مچ دنیواد